شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہاں منبع روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لپنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئی اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے پھل اور بارش کا پانے استعمال کیا کر دے یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عزیرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرص کرنے لگے اے روزے رکنے والی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی حضرت مریم علیہ السلام کامنے لگی آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو تم کو دیکھ کر میں ہوش و حواظ کو برقرار نہیں رکھ سکی اس فرشتے نے حضرت مریم کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں حضرت مریم نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو فرشتے نے کہا کہ آپ موت کے لئے تیار ہو جائیں مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے میرے بیٹے کو آ لینے دے میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی حکم کو پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اگر میرے مولا کے رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اس حال میں کہ آپ لگنی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی میں تاخیر ہو گئی اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائی بیٹی ہے تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہے آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کافی دیر کھرے رہے پھر جب نہ اٹھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگہ لینا بہتر ہی کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا آپ والدہ کے بلکل پاس ہو گئی اور عرص کرنے لگی اے میری والدہ اٹھئے دیکھئے اندیرہ گہرہ ہو چکا ہے اور ہی وقت تو آپ کی گریہ و زاری کا ہے کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی آپ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ماں میٹھی نیند سو رہی ہے اس لئے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا نہ پیا آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم اٹھے ماں اور بیٹا دونوں مل کر روٹی کھائیں یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولے ماں جی رات بھی گزر گئی ہے اب صبح ہو گئی ہے نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگی آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کام پٹھے فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی اپنی ماں کے چہرے سے مو ہٹا لو آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے اللہ تعالیٰ تم کو عظیم عجر عطا فرمائے گا تم کو صبر عطا فرمائے گا اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میرے دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غم گزار کون ہوگا میری مدد کون کرے گا لپنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی اے روح اللہ آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انیس چاہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا بنی اسرائیل ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تیرے آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہے آپ سے درخواست تھے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری والدہ کو کفن اور دفنانے میں میری مدد کرے انہوں نے عرص کیا کہ اے عیسیٰ اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سامب ہے ہمارے اباؤ اجدار تین سدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے ہمیں وہاں جانے سے خوف آتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئی پہاڑ کے اوپر آ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت سے حسین و جمیل دون و جوان کھڑے تھے آپ نے ان کو سلام کیا انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا ہم نے ان دونوں نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ نوجوان مکائل علیہ السلام اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کفن بیجا ہے تیری ماں کو غسل کروانے کے لئے جنت سے ہونے میں اتر رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری حال سے خوب واقف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں ماں کی غم میں چور تھا مجھے کسی بات کی سوچ بوچ نہیں تھی یا میرے مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس سے تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے سبحان اللہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے السلام علیکم ماں جی قبر سے آواز آئیں اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی ماں جی تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسہ لگ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں یہاں بہت ہی خوش ہوں میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے پھر فرمایا کہ امہ جان آپ نے رب کو کیسہ پایا حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی خوش اور راضی ہوں پھر میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے ماں آپ نے موت کو کیسے پایا حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بیجا ہے میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور ملکل کی موت کی حیبت ابھی تک میرے آنکھوں کے سامنے ہے موسیقی